امریکی نائب صدر کملہ حیرس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے اسے ہتھیاروں کی فراہمی جاری رہے گی امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے آئندہ امریکی انتقابات میں ڈیموکریٹک صدار دی امیدوار کملہ حیرس کا کہنا ہے کہ بہت سارے بے گناہ فلسطینی مارے گئے ہیں گزام جنگ بندی کے لیے قیدیوں کے تبادلے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ صدر جو وائیڈن کی اسرائیل سے متعلق پالسییں ہتھیاروں کی فراہمی سے اندھراف نہیں کروں گی کملہ حیرس نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے متعلق ساوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی نہیں روکوں گی نائب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے